موسیقی اے بابا اب کسی کی سہارے ہم رہیں گے جب یہ قافلہ قید زندان میں پہنچا شامل سکینہ رو رو گئے اموں کو بلاتی تھی اور کہتی تھی بابا بہت دیرا ہے جب سکینہ کچھ دیرے کے لئے سو گئی ایک ملہون آگے بہا جانے سید سجاد سے کہتا ہے اس سکینہ کو اٹھاؤ حاکم کا حکم ہے جیسے قید زندان میں قید کیا جائے سجاد علیہ السلام رونے لگے کہتے ہیں اے ملہون کہہ جاؤ میری بچی سوئی نہیں تھی ابھی سوئی ہے کچھ دیرے دہ جا پہنے سو لینے دے جیسے قید میں قید کر دینا ملہون کہتا ہے حاکم کا حکم ہے اسے قید کرنا ہے جیسے قید زندان میں قید کر دینا ہے سجاد علیہ السلام سکینہ کو اٹھانا چاہا سکینہ چھو گئی کہتی بھئی آہ کیا کوئی جیسے قرآن ملے آیا بھر سواب سید سجاد علیہ السلام رونے لگے اور کہتے ہیں اے مل سکینہ ہاں زندان میں قید ہونے کے لئے حکم آیا بھر نا بھر سکینہ کو زندان میں قید کرنے کے لئے لے جایا گیا ایسے قید خونے میں قید کیا گیا کہ اگر انگلیوں کو قریب سیدھے دیکھا جائے انگلیوں نظر نہیں آتی تھی آزادہ چار سارے کی بچی ہے اپنے بھائیہ کے ہاتھوں کو ننے ننے ہاتھوں سے پھلتی ہے کہتی بھائیہ بہتیاں دیرا ہے چھوڑی کے نہ جاریے گا لیکن ملوں ان کو ترس نہ رہا ننے ننے ہاتھوں پہ کوڑے مارا نگاتے سکینہ کہاں بھائیہ کے ہاتھ سے جنہ ہو گیا نا بھائیہ سکینہ فریاد کرتی ہے بھائیہ بہت دیرا ہے بھائیہ بہت دیرا ہے دیکھیں میرا محصد ہے یہ قفلہ بہتیاں ہماری نینے سوالت ہو جائے گی لہذا گزارش جہانے میں یواد جا رہی ہے ہر بین میں سمار کا اگرابر سکینہ سلام اللہ رہا اپنے بھائیہ سے کیا فریاد کرتی ہے بھائیہ بہت دیرا ہے بھائیہ بہت دیرا ہے یہاں دروں گی اگر میں کیسے بھلاؤں گی اندھیل قیدی میں بھائیہ میں رہ نہ پاؤں گی اندھیل قیدی میں بھائیہ میں رہ نہ پاؤں گی میں ہر غم کیسے اپنا یہاں سناوں گی بھائیہ بہت دیرا ہے بھائیہ بہت دیرا ہے آج کہتا ہوں کہ اکیلے چھوڑے کے مجھ کو گئے ہو کیوں بابا اکیلے چھوڑے کے مجھ کو گئے ہو کیوں بابا اب تو مر جاؤں یہ کی اس در دیر میں تیری دکھیا اب تو مر جاؤں یہ کی اس در دیر میں تیری دکھیا کتنا اندھیل نہ ہے کچھ بھی نظر نہیں آتا بھائیہ بہت نیعہ ہے ان لائنوں سے کیوں ہی کچھ کو بہت ڈراتی ہے ان لائنوں سے کہوں میں بہت ہی چھوٹی ہوں قید میں کرسے رہوں گی ابھی میں بچی ہوں میں ادھروں میں اکیلے بہت ہی در دکھی ہوں بھائیہ بہت نیعہ ہے بھائیہ بہت نیعہ ہے ہم تازی کرتا ہوں کی باندھ کر سب کی گلے ایک رسن میں آدھا باندھ کر سب کی گلے ایک رسن میں آدھا کھیجتی تھی وہ رسن جا بھی گلہ چھلتا تھا اور رورا کے یہ فرمانے دیا کرتا تھا بہت دیرہ بابا بہت دیرہ بابا بہت دیرہ بابا ہی چھلتا تھا